اسلام علیکم منفر تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب آج سولہ دسمبر ہے دو بڑے قومی ثانیات کا سیاہ ترین دن ہے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کیا کہیں گے اس پر میں نے کہا کہنے مجھے صبح صحیح نہیں کہ جیب طرح کا ڈپریشن ہے بہت زیادہ ڈپریشن ہے تھوڑا سا نہیں ہمارے جو کیمرو میں نے یہ بھی کہہ رہے تھے دیکھو یہ ایک تو وہ حادثہ اے پی ایس والا ایک ملک کا ٹوٹنا یہ ان سے زیادہ بھیانک وارد آتے ہیں کسی بھی قوم کسی بھی فرد کے ساتھ کیا ہو سکتی ہیں دیکھو میری نسل جو ہے وہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا حیرت انگیز مجبوہ ہے خوش نصیبی یہ کہ جب پاکستان بنا ہم لوگ نہیں تھے میری بہت بات کی پیدائش ہے تو ہم نے وہ تباہی وہ بربادی وہ زلط ماں ماں کے پیٹ سے نکال کے بچے جنہوں نے بھی جنب بھی نہیں لیا تھا ان کو کرپانوں پر اشحال دیا گیا وہ نہیں دیکھی لیکن پھر کیسی عجیب بات ہے اس کے بعد ساری قصریں نکل گئیں بنگلہ دیش کو ٹوٹتے دیکھا اور پھر اے پی ایس والا ایک عجیب و غریب انسانی معاشرے میں ممکن نہیں ہے یہ اچھا اور کمال یہ کہ میرے نزیق دونوں کے پیچھے جہالت ہے کمین کی ہے چھوٹا پان ہے اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کس میں مختلف ہیں یہ اے پی ایس کا حادثہ اجلاف کرائے کے پیچھلنے والے لوگ اجلاف کا کارنامہ تھا مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا وہ ہماری اشرافیہ کا کارنامہ تھا میں نے سکایا نہیں یہ شاید میں نے پہلے بھی بات کی یہ ریڈیکیول کیا کرتے تھے ایس پاکستانیس کو سلسلہ کہاں سے شروع ہوا وہ بھی حیرت انگیز ہیں در در جا کے پنجاب کا تو کونٹویشن کوئی نہیں وجیب الرحمان وہ آدمی تھا جانسار تھا مسلم لیگ کا در در جا کے اس نے ووٹ مانگے نتیجہ کا نکلا اچھا وہ ہمارے ہمارے ہماری ہماری سو کال اشراف جو ہے اشرافیہ جسے کہتے ہیں ان کی خباست اور ان کی جہالت تھی کم زرف لوگ ہیں یہ سب کچھ یہ وہ طبقہ ہے جو سب کچھ تباہ کر سکتا ہے خود تبدیل نہیں ہو سکتا تباہ کر سکتا ہے تبدیل نہیں ہوگا انہوں نے وہ جو ریڈیکیول بنگولیوں کو کیا ہمارا اپنا مائنسٹ ٹھیک نہیں تھا میں سچی بات ہے میں اطراف کر رہا ہوں ہم جب سکسٹی ایٹ میں ایز انڈر گریجویٹس گئے تو ایس پاکستانی سٹورنٹس کا ایک اچھا خاصا کوٹا تھا سبح ہوسٹل نمبر وان قادیازم ہال میں اچھی خاصی طرح تھی بینگولیز کا اور مجھے یاد ہے کہ عمومی بہیویر ان کے ساتھ کیسا تھا اچھا تو آلٹیمیٹلی یہ ملک تو بلخت ہونا تھا رویہ شراف کے جو اجلاف ہے وہ بیلکل ہی وہ جانوروں کا لیبل ہے صدھائے گئے ٹوینٹ جانور ہیں جانور تو نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے معصوم بچہ ہے کم عمر ہیں اس کا کوئی لینہ دینے نہیں ہے بندہ اپنے بترین ذاتی دشمن کے بھی معصوم بچے کو سپیر کر دیتا ہے سو اس سار اتنے بانے کے یہ بھی جہالت ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے اپنی عدات اور اپنی اپروچ یا اپنی ترجیحات تبدیل کرنے سے انکار کر دوں یہ جہالت ہے ایک حال کیا ہے تھپڑا ہے جو مزاک اڑاتے تھے ان کا کیوں تمہارے رفع حجت کے لیے کیلوں کی گاچ کافی ہے کیلوں کا جھنڈ کافی ہے یہ کتاب ہے اپنا بہت سینئر ہمارے بیروکرینٹ تھے قدرت اللہ شاہ جا کے دیکھ لو باقی ان کے بارے میں لطیف ہے پھر ایک کافسانہ چھپتا یاد رکھنا ان دنوں آپ نے کہا یاد رکھنا ہے آپ تو بہت بہت کی پیدائش ہو ایک بندہ اس نے اسلام آباد ایک بنگولی نے کافسانہ رکھا تھا کہ میں نے پتہ نہیں اسلام آباد کا حسن و جمال دیکھ کر ابھی بن رہا تھا میں نے جب سجدہ کیا تو مجھے زمین سے پٹسن کی خوشبو آئی مطلب کیا کہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں ویسٹ پاکستانی اچھا اب جب موں پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو موت بھی نہیں آتی شرم بھی نہیں آتی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو شرم و حیاء کی وجہ سے ڈوب مرتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں ان کا بسکلی ایک سو تین ٹکے دیں تو ایک ڈالر ملتا ہے ہم دو سو چوبیس روپے دیں تو ایک ڈالر ملتا ہے یہ اوقات ہے ہماری اچھا اب آگے چلو آپ بنگلہ دیش کا ذر مبادلہ جو ذخائر ہیں وہ فورٹی سکس پوائنٹ فو ارب ڈالر اور پیارہ اسلامی جبوریہ پاکستان جس کی گردنوں پہ یہ اپنا شریف اور بھٹوز یا بزرداریز گردنوں پہ سوار رہے ہیں ان کی اوقات کیا ہے سکس پوائنٹ نائن ارب ڈالر اور اس میں بھی اپنا شاید کچھ بھی نہیں ہے یہ اوقات ہیں یہ ان کو جھکتے مارتے تھے مراسیوں کی طرح گھلیاں دیتے تھے ہماری اشرافیاں اب آم بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ صورتحال ہے اس پر کہنا کسی نے کیا ہے یہ تو ماتم کا سماع ہے سارا سال کے سال آتا ہے گزر جاتا ہے نئی نسلوں کو اندازہ بھی نہیں ہے نئی نسلوں کو تو آج یہ بھی نہیں معلوم کہ جب پاکستان مارز بجود میں آیا تو اس کی قیمت کیا تھی جو کسی اور نے نہیں عوام نے ادا کی اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک آگے چلتے ہیں حسن صاحب بقایجات کی ادم ادائیگی اور ترقیاتی فنڈز روکنے پر پنجاب خیبہ پختون خواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر نے وفاق کے خلاف دھنے کی دھمکی دی ہے اندازہ لگاؤ یہ ایکسٹینشن لگتی ہے مجھے اسی صورتحال کی اسی صورتحال کی توسیع ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب یہ ماتم کر رہے تھے بنگلہ دیش کا آپ نے اب یہ نکال کے سامنے رکھنی ہے تو what is this اس کے بعد پیچھے کچھ رہ جاتا ہے یہ کام تھوڑا تھا اور سیڈیس ہو جائے تو کامی ختم ہے آج ہے سکسٹینٹ ڈیسمبر مجھے نہیں سمجھ کہ میں اس کو اس تاریخ کو کیسے یاد رکھوں یہ بنگلہ دیش کی یہ ایس پاکستان کی برسی ہے یا بنگلہ دیش کی سال گراہ ہے اندازہ لگو تو ان لوگوں کو اب بھی ہوش نہیں رہے اچھا میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے نا کہ بقای اجاد کی ادائی اور ترقی ادائی فنڈز روکنے پر پنجاب خیبر پدخونخواہ گلگلت بلتستان آزاد کشمیر کی متحدہ دھرنے کی دھمکی یہ کیا ہے ان کو کوئی ہوش نہیں ہے حضرت افغانستان کی جانب سے پاکستان کی علاقوں پر کافی روز سے گولہ باری جاری ہے جس کے نتیجے میں کئی لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں دیکھو مریم بات سنونا ہمیں دورہ پڑھا رہا تھا فضول سی چیزوں کا برادر اسلامی کیا برادر اسلامی جو پاکستانیوں کے ساتھ آپ یقین کرو بلت وہ بتمیزی بے شرم نہیں بھول سکتا جو شاید یو اے ای میں کسی کرکٹ میچ کے اینڈ پہ افغانوں نے جس طرح مصبیب کیا ہے پاکستان کے یہ کیا ہے یہ برادر اسلامی ہے سٹریٹیجک ڈیپتھ ہے اب باس کرو گولہ باری کے علاوہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اوپر نیچے اور جس طرح کا اپینین ہے ان کا پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں وہ سچا بھی ہو تو مجھے قابل قبول نہیں ہے تو بس کرو ان کو ان کی عقات میں رکھو بہت ہو گیا کہ ڈیشنا میں عوضرو جی اسرائیلی تسلیم کرنا آپ کیا پتہ نہیں پورا میڈلی اسلام وہاں سے طلوع ہوا تھا آپ ٹھیکے دار ہیں باقی برادر اسلامی برادر اسلامی اس طرح بیہیب کرتا ہے حضرت بلاول بھٹو نے موڈی کو گجرات کا قصائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو ہمسائیہ ممالک سے مدد مل رہی ہے جبکہ رانہ سناولا نے جہور ٹاؤن لاہور دماغے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی پیش کی ہے بلکل یہ بہت بڑا تھپڑا ہے بھارت کے موں پہ جو ہمیں اس طرح کی چیزوں کے لیے بلیم کرتا ہے بلاول بھٹو نے بلکل سیدھی سٹریٹ اور بہت امدہ بات کی ہے لیکن یہ گجرات کا قصائی والی بات ہے ہمارے ہاں سرائیکی میں کہتے ہیں جو چھوٹے جانور نہیں ہوتے یہ بکرے شکریے وہ ان کو زبا کرنے والا کہلاتا ہے قصائی جو بڑے جانور یہ بیل گائے وہ اس طرح کی چیزیں زبا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وڈ قصائی تو اچھا دوسری طرف وڈ قصائی دنیندر مودی صاحب کا انداز دیکھو مچھلے دنوں میں ایک انگریزی اخبار ہے ڈیلی ٹائمز اس میں ایک خوش آمد سے بھرپور چائنیز کے لیے مل جل کے کریں بیٹھ کے کریں فلان نہ کریں اس طرح کا اور نہتے گزراتیوں سے لے کے نہتے کشمیریوں تک وہ کہر بن کے اور یہی شاید انسانوں کا حصول ہے might is right جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے جو چاہے ڈکٹیٹ کرانے ہو ہم اتفاق سے کوئی ایسی سٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں سروائیول پہ دیوالیا کیا ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ انسانوں کا یہی روئیہ ہے صدیوں سے ٹھیک ہے حسن صاحب نواز شریف نے اپنی حکومت کو پیٹرول اور بجلی کی قیمت ہے کم کرنے کی ہدایت کی تو حکومت نے صرف پیٹرول کی مد میں دس روپے کی معمولی کمی کر دی ہے یہ بھی عوام جہن میں رکھے ہیں چونکہ نواز شریف کے آنے کے منصوبے بن رہے ہیں اس لئے اتنا تھوڑا بہت کو ریلیف یہ انہوں نے اگر عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو بات سنو لوگوں کی آب داشت کمزور ہوتی ہے عمران کے دور حکومت میں کتنا تھا جی ایک سو پچاس روپے لیٹر اس میں بڑی خواستہ روپے آگے آگے ہوتی تھی اچھا بلابہ نے تو اس میں مہنگائی مارچ بھی کیا تھا آج اگر دس روپے کم کر کے دو ساتھ چودہ پر لے آئے ہیں تو کون سا انہوں نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری ہے سمپل ویڈن وہاں تو زیادہ کم ہی آئی ہے یہ تو پھر نڈی ماری ہے اور تیاریاں ہیں یہ بھاگیان کے ریسیپشن کی کہ کوئی تھوڑا انڈے بندے نہ پڑ جائیں کوئی حالات سازگار ہوں حضرت صاحب دوسری طرح وزیر خارجہ بلاول بھوٹو نے نونلی کی وزراء کے جھوٹ کا پول کھول دیا یہ کہتے ہوئے کہ روح سے سستہ تیل نہیں خرید رہے کیا تفسرہ کریں گے یہ سارے کے سارے جھوٹ کے نیوٹ میں نے دیکھو بات سنو یہ میں نے ان سے زیادہ دھیٹ پولٹیشن ہوتا تو دھیٹ ہی ہے لیکن میں نے ان سے زیادہ دھیٹ لوگ نہیں دکھے ابھیوں پڑھ رہا تھا وہ کسی کا وہ جو تنظیم سازی کا ماہر ہے وہ عمران کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا بھوئی جاتے ہیں نواز شریف کے مولٹان والے گھر کے بار چاند زیب نے خودکشی کی تھی اچھا بھوک کے مارے بروزگاری ایک اور بڑا ہم اخبار تھا اس نے سرکھی لگائی تھی شیر اٹک آ گیا اچھا جب ان کی حکومت ڈسمس ہوئی نواز شریف کی تو سرکھی لگی تھی بدماش حکومت برطرف معاش جس کا باد ہو بدماش اس کو کہتے ہیں یہ کوئی گالی شاری نہیں ہے جو حرام کھاتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ناپسندیدہ دھندا کرتا ہے اس کو بدماش کہتے ہیں گالی نہیں ہے وہ سرکھی لگی تھی اخباروں میں میں نے لگائی ہے یہ بھی باتیں کرتے ہیں اور باز نہیں آتے خود اس ملک کا ایک پسادی گھنٹا گھر سارا کچھ بیچ باچ کے اس کی شکل تبدیل کر کے ایون فیلڈ میں لے گئے اور بات کرتے ہیں اس کی گھڑی کی تو یہ اسی طرح کیا اچھا کیا ہے بلاول نے ان کو ایکسپوس کر دی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کا جان بوجھ کے اس نے کیا ہے کوئی بھولپن میں نہیں ہوا اس سے اس نے جان بوجھ کے انہیں ایکسپوس کیا اگلی خبر پر چلتے ہیں حضرت صاحب ایشن ڈیولپنٹ بینک کے مطابق پاکستان ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے اور ابھی مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا مہنگائی کے یہ حالات ہیں کہ گندم کی قیمت چار ہزار روپے مند سے بھی بڑھ گئی ہے آٹھا فی کیلو ایک سو تیس روپے پیاس دو سو چالیس روپے کیلو اور انڈے تین سو روپے درجن میں مل رہے ہیں دیکھو مریم ایک بات بتاؤں یہ برے صغیر کے رہنے والوں کا مقدر ہے بھوک زلت بھوک ننگ یہ کلچر ہے ہمارا یہ یاد رکھنا یہ جو احمق ہیں جیسے مودی ٹائپ نیمن پڑ اور ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والے پیشاور جھوٹے وہ کہتے ہیں مسلمان مسلمانوں کی حکومت دی بھارت تو مسلمانوں کی حکومت تو آج نہیں ہے یار آج سے دس سال پہلے نہیں تھی پندرہ سال پہلے نہیں تھی یہ عوام کی حکومت تو نہیں ہے یہ حکمران خاندانوں کی حکومت ہے اسی طرح پہلے تھا وہ سلاتین دنی سے لے کے تو مغلوں تک وہ ایک خاص طرح کی اشرافیہ تھی ان کی حکومت ہوتی تھی ان میں سے کوئی دو چار داس بیس پچاس ہزار دو ہزار کا کوئی لوٹری نکل آتی تھی اگر بھوک ننگ کلچر ہے فیفٹیز میں ایک فلم آئی تھی پیدا نہیں چیک چک کرنے نہ اگر ملتی ہو اس کا نام تھا روٹی ہیرو تھا اس کا اکمل اپنے دور کا بہت بڑا وہ ایکٹر تھا پنجابی موویز کا اس کا ایک گانہ تھا جو زبان زد عام راہ کئی سال روٹی دا سوال ہے جواب جیدہ روٹی ہے بڑے بڑے لوگاں لیئے گل بڑی چھوٹی ہے اسی طرح کی سو کالڈ انقلابی شعری ابھی جالب کرتا رہا اچھا آگے چلو اپنے محاورے دیکھو صدیوں پر آنے ہیں یاد رکھنا محاوروں کے آئینوں میں کوئی بھی قوم اپنا آپ دیکھ سکتی ہے محاورہ کیا ہے آپ کا رکھی سکھی کھا اور ٹھنڈا پانی پی بکاتی اتنی ہے دوسرا محاورہ دو وقت کی روٹی مل جائے جی دو وقت کی روٹی اچھا تیسرا جدہ کردانے ہو دے کملے بھی سیانے یہ ایمینی کمیشن کیک بیک کھاتے ہیں یہ اپنی طاقت اور دولت اتنی بڑھا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو چیلنجی نہ کر سکے محاورہ دیکھو یہ میں نہیں یا میرے ماں باپ نہیں یا دادے پردادے نے بنائے ہیں صدیوں پرانے ہیں جدہ کردانے ہو دے کملے بھی سیانے یعنی وہ چاہے کتنا بھی بڑا اولو کا پتھا ہو اگر اس کے پاس مال ہے سب ٹھیک ہے اس ملک میں روز آپ یہ تماشاہ آج نہیں دیکھیں اچھا آگے چلو ایک کتنا خوبصورت محاورہ ہے کہ روٹی کی پٹ پٹ تو گہرہ بھی سن لیتا ہے کتنے کلم بھی چوڑی اچھا پھر وہ ایک اور بڑا مشہور ہے وہ کسی نے کسی کو کہا دیکھو چاند کتنا خوبصورت ہے اس نے کہا آہاں بلکل روٹی کی طرح ہے اچھا محاورہ ہے گھر میں ہے راج کوت والی راج اگر آپ ہڈی پھینک سکتے ہو تو سارے غلام ہیں آپ کے تو یہ سارے محاورے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بھوک ننگک کا مسئلہ جو ہے یہ زندگی بلکل اینیملز کے لیول پہ گزاریں یہ آج کا نہیں ہے وقائے بابری ہے یہ تو اس کے بابری مفضول کام ہے وہ عبدالنعیم خانے خانہ نے کرایا تھا ترجمہ اس کا ترکی سے فارسی زمان میں یہ اریجنلی ترکی میں ترکی سے پہلا ترجمہ ایک ہوا ہے میرے پاس موجود ہے پڑھنا چاہو تو آپ لے کے پڑھ لینا پر حسن صاحب اس میں بابر لکھتا ہے کہ یہاں پیسہ بے شمار ہے برے سگیر میں موسم گندے ہیں لوگ غلیز ہیں جن کو روٹی بھی نہیں ملتی یہ ظاہرودن بابر لکھ رہا ہے اس نے بھی کوئی انقلاب نہیں لیا آگے جارو اس لیے یہ جو ہے نا اس طرح کے محابرے ہمارا جماندرو صدیوں سے مسئلہ ہے آج بھی اچھی سے اچھی جگہ پہ دیکھو جیسے جانور نہیں بھوکا جانور کھول دیا گیا داپتوں پہ کس طرح کھانا زیار برباد کرتے ہیں بے شک ٹوٹ کے پڑتے ہیں کبھی تو وجہ کیا ہے اس صدیوں کی بھوک ہے جو بیٹھنے بھی دیتے ہیں لیکن حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ ہم گندم روٹی جیسی بنیادی ضروریات جب پوری نہیں کر سکے تو پھر یہ موٹر ویس کا کیا کام ہے جنس کا آئے روز ہنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے نیکو یہ مرگی اور انڈے والا آپ نے سوال کر دیا کہ پہلے مرگی تھی انڈا موٹر ویس کی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ہماری جو فیس جس فیس سے ہم گدرنے ہیں اس میں میرا خیال یہ انڈر پاسز موٹر ویس بغیرہ یہ تھوڑا بجائے اس کے کہ اب آبادی کو کنٹرول کرتے انہوں نے اور طرح کے فرنس کو دیئے اس کی بنیادی میں نے میرے نزدیکی ہے کہ اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہے تو پھر اربان پر کمیشن ملتا ہے اگر آپ آبادی کنٹرول کر رہے ہوں اگر آپ پرامری تعلیم پہ فوکس کر رہے ہوں یا آپ باقی جو معاملات ہیں انا جو گاؤ جی فلانا آپ کو کیا ملے گا آپ جو بڑے بڑے پروجیکٹس کرو گے تو پھر کھانچے لگیں گے پھر آپ پرچے اتار سکو گے پھر بڑے بڑے کمیشن دور کیک پیک وہ کتاب پڑھی ہے وہ بھی لے لینا اگر پڑھنے کو دل کریں ریمنٹ بیکر کی کتاب ہے بے نظیر بھٹوش صاحبہ سے لے کے نواز شریف صاحب تک لکیا ہوئے ہیں مجالہ ان میں سے کسی نے چون بھی کی ہو روٹی روٹی کر کے کیا کرنا ہے یہ نہیں بنتے عربوں کھربوں ڈالر کیا زخیرہ ہمیں نہیں کٹھا ہوتا ہم کوئی لوگوں کو مارنا پڑتا ہے ان کے بچوں کی حق کھانے پڑتے ہیں تعلیم کو برباد کرنا پڑتا ہے کسی چیز پہ پیسہ نہیں خرچ کریں گے بھی تو وہاں کریں گے جہاں ان کے اپنے کھانچے ہوں گے ویڈ زیادہ ہوں کھانے میں کیا کھانچہ ہو جاؤں ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ سو بھی صحیح حضرت دوسری طرف ڈھاکہ میں ہزاروں افراد پیٹرل اور بیشلی کی قیمتیں بڑھنے پر سڑکوں پر نکل آئے پولس کا تشدد کئی افراد زخمی ہوئے ہماری غیرت کب جاگے گی نہیں بنگالی بھائی صرف اقتصادیات میں نہیں اور عورتوں کے کولیبریٹ کرنے میں نہیں اور ایڈوکیشن میں نہیں مالی استحقام میں نہیں غیرت مندی اور جرد میں بھی جرد میں بھی ہم پہ بازی لے گئے ہیں ہم چونکہ بہت بہت ہی تکلیف دیکھ کراہت کراہت آتی ہے صورتیں اتنا کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہو اس طرح گانے گا کے ساڑھا حق کہتے رہے ہیں اس سے تو نہیں آپ کو عزت ملے گی نہ آزادی ملے گی اس کے لئے کوئی لاتھی ہیں کوڑے اور میرا حال ہے ایک ہفتے کا کام نہیں دکھو بات سنو ایک گندم کی آپ بات کر رہے تھے ابھی سینسر کر دیتے ہیں لامہ اقبال کو بھی پتہ نہیں کیا اس کھیت کے جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو آپ آج وہ بات کر رہے ہو جو مدتوں پہلے علامہ اقبال نے کی تھی لیکن اس کے لئے طاقت چاہیے غیرت چاہیے خاص طرح کی تربیت چاہیے سوچ چاہیے کہ ہمارے بچوں کو برباد کر رہے ہیں تو ہم تو بچے بیچ رہے ہو ہمارے ان کے حقوق پر ڈاکیں مار رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائی ویلکم بیک عمران خان کے سملیوں کے تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد مونس علاہی نے زور دیتے ہو کہا ہے کہ ہم عمران خان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اتنی کیٹیگوریکلی اگر مونس نے کہہ دیا ہے تو وہوں کو دم توڑ دینا چاہیے کافلیگ جو ہیں اگر یہ اینڈ کا فیصلہ ہے مونس ان کا ظاہر ہے چاہی صاحب کا بہت چہتہ بیٹا ہے ٹھیک ہے میں تو نہیں ڈاؤٹ کرتا اس کے اسٹیٹمنٹ پہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹال بھی سکتا تھا پوسٹ پون بھی کر سکتا تھا بولنا ضروری تو نہیں ہوتا جی حضرت صاحب اسے عمران خان کے اعلان لیبرٹی چوک میں کریں گے اس کی کیا سگنفیکنس ہے اور دوسرا سبائی سمیہ تحلیل کرنے سے الیکشن جلدی ہو جائیں گے مجھے تو یہ جلدی جلدی والی بات مجھے تو میں ڈے بان سے یہی کہہ رہا ہوں مجھے تو کبھی یہ پیل نہیں کرتی تھوڑے جلدی ہو جائیں تھوڑے دیر سے ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہے باقی لیبرٹی کا تو مطلب بھی آزادی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں آزادی مہار شہر شاید یہ وجہ ہوگی باقی وہاں عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل باجوہ اتصاب کی بجائے معیشت پر زور دیتے تھے اچھا میں جتنا تھوڑا بہت جانتا ہوں جنرل صاحب کو میری جتنی بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں وہ تو بہت بڑے بلیبر ہیں اتصاب کے لب میں عمران کی سنوں کی اپنے اپنے کانوں کانوں سنی جو ہے اس پر یقین کروں تو یہ کچھ لوگوں نے تنزیہ لکھا ہے بندوں کو پھانسی دینے کہ خواب دیکھنے والا تو چلا گیا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہاتھ پڑا ہوگا یہ نہیں معاملہ کچھ چیزیں آپ کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے یہ پانچ ہزار میں تو رکوں ہی نہ گنجے کو ناخن مل جائیں میرے پاس اس طرح کا اقتدار ہوں میں تو جان کی بازی بھی کھیل جاؤں گا کہ میں رہوں نہ رہوں بہت بڑی بات کروں گا بچوں کو نکال گیا میں کہوں گا ٹھیک ہے مجھے کل کھڑا کر دو فارنگ سکورڈ کے آگئے ایک دفعہ میری کون کے بچے تو اس عذاب سے نکلیں سو میں جس جنرل باجوا میں جانتا ہوں تو ان کے ان کے نزیق احتساب بہت امپورٹنٹ تھا اب امران کا بیان اپنی جگہ پہ درست ہوگا مجھے نہیں پتا انہوں نے کبھی ریوزٹ کر لیا ہو چکہ میری ان سے کونسی کو ہر افتہ یا ہر مہین ہے یا ہر تیم میں نے بعد ملحظہ دی گنتی کی ملاقاتیں ہم تو ہمیش ہیں تساب کی اللہ بہتر جانے ہیں شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ ریاست کے لیے ہم نے سیاست قربان کر دی بھئی ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے پیک کیا ہے یہ آج کے پروگرام کی جان ہے یہ بیسیکلی ایک اطرافی بیان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ ریاست کے لیے نہیں کیا ہے انہوں نے کیا تو وہ اور وجوہات ہیں کلین چٹ لینے کے لیے انہوں نے کیا ہے لیکن سیاست قربان ہو چکی ہے ان کی یہ نکل گیا ہے سچ موس ہے کسی اور حوالے سے نکلے جو بھی نکلے لیکن سیاست ان کی وقت گئی قربان قربانگاہ پہ زبا ہو چکی ہے صرف گوش تقسیم کرنا باقی ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں نواز شریف آجائے ان کا بلاف کال ہو جائے گا سیاست جا چکی ان کی چونکہ کتنا کب بے وکوف کوئی قوم ہو سکتی ہے بچے بچے کو پتا ہے اس کام کے لیے آئے تھے ڈرائی کلیرنگ کے لیے اس کی قیمت ہے حضرت آپ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے بھی اطراف کرتے ہو کہا ہے کہ پچھلے آٹھ ماہ سے حکومت میں ہے مہشت بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو رہی ہے ماشاءاللہ چشم بدور یار مولانا کو نظر نہ لگ جائے ان کو چاہیے اپنا صدقہ دیں مدتوں کے بعد انہوں نے ایک ڈھنکی بات کی ہے ایک سچی بات کی ہے ایک حقیقت بیان کی ہے تو اس پہ ان کو ریڈی کیول کرنا ہے ان سواری نہیں پیدا ہوتا آئے کانگریچلیٹ ہم یہی کام ہے لیڈر کا لوگوں کو اعتماد میں لے اور سچ بولے مولانا نے بہت اچھی بات کی بس صرف ڈر ہے تو ایک کہ ان کو نظر نہ لگ جائے عادی نہیں ہے اس طرح کی سچ بولنے کی وزیراعام شباز شریف نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں عبیب جالب یاد آتے ہیں جالب نے لکھا تھا رکس زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے تو یہ رکس ہی کرنا ہے بنیادی طور پر اچھا بیڑیاں جانوروں کو بھی پہنای جاتی ہیں اس کے حوالے سے مجھے عدیم حاشمی کا چونکہ اس پر تفسرہ پاس پر کیا کرنا ہے وہ بڑا خوبصورت شیر ہے عدیم حاشمی کا اگر کوئی سوچے بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل آتمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے کہ اگر ہم بندر ہیں انسان نہیں ہیں تو ہمیں جنگلوں میں تکیل دو بوزنے ہیں یعنی بندر ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل لیکن اگر ہم انسان ہیں آدمی ہیں تو پھر ان مداریوں سے ہماری جان چھڑاؤ یہ آپ اندادہ لگا رہا ہوں اچھا دوسری بات اگر اس طرح کی صورتحال ہے جو کہ دیفنیٹلی ہے تو ایک بات یاد رکھیں یہ کانٹوں کی زہریلے کانٹوں کی فصل انہی لوگوں نے بھی جی ہے جس میں ان کے معاون تھے پیپلز پارٹی والے ملکات جہاں کھڑا ہے یہ دو رسپونسبل ہیں چھیک اور وہ شاید رسپونسبل ہیں شاید نہیں دیفنیٹلی جو ان کو یہ لوٹ مار کرتا دیکھ کے چھپ رہے ہیں چھیک احساس آپ گیا پہ مجھے ایک بریک لینی ہے سٹے ویڈ اس وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان احسان فراموش ہے آپ ایسا سمجھتے ہیں ہاں عمران خان کا مزاج ایسا ہے آپ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہو لیکن پاکستان میں سب سے بڑا احسان فراموش ہے اس لیے مجھے نفرت ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ احسان اتارے نہیں جا سکتے خاندانی آدمی جو دیکھو جو بندے کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یہ کس نے کہا ہے یہ شباز شریف صاحب نے اس ملک میں دو پترین دو مثالیں ہیں احسان فراموشی کی ایک ان کا گروہ ان کا سیاسی معنوی سیاسی والد جس کو آؤٹ آف ٹن ذالفقان علی بھٹو نے پرموٹ کیا اور وہاں پہنچایا جہاں وہ تھا اور اسی منصب کی سٹرنف پہ اس نے بھٹو جیسے مقبول ترین لیڈر کو تختہ ادار تک پہنچا دیا اس سے زیادہ احسان فراموشی ان کی تربیت اس نے کیا ہے ان کو پیدا سیاسی طور پہ اس نے کیا ہے پوچھو ذرا جب زیادہ احسان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس حادثے میں تو پتہ نہیں کیا وہاں دفنائی آگیا ہے اس کو پتہ نہیں اللہ معاف کرے جبڑا سٹاپ کو اس طرح کے نام لیتے تھے لوگ بچے ہی کچھ نہیں تھا اس آدمی کا تو یہ دو چار پانچ برسیاں جب تک زیادہ احسان کیش ہو سکتا تھا اس کا مسنوئی تھا ایک کلاوٹ اس ملک میں بالکل مسنوئی ورنہ آج دیکھ لو اس کی برسی برسی وہاں جھکری نہیں ہوتا پانچ بندے کا ٹکٹی ہیں نہیں ہوتے تو نہیں ہوئی لیکن اس کا کلاوٹ تھا ڈیتھ ایک جالی مسنوئی وہ جتنے سال تک قائم رہا یہ لوگ اس کی شان میں کسیدے پڑتے رہے کہ ہم ضیا الحق شہید کا مشن پورا کریں گے انہوں نے جو زندگی میں پہلی مسجد بنائی اس کو امپریس کرنے کیلئے کہ ہم بڑے مذہبی ہیں وہ مالٹر میں ہیں اس کا افتتاح اسی سے کھرایا اس کو مائی باپ کہتے تھے آج امنے سے پوچھو کسی ایک کو بھی زیادہ الحق کی قبر کا رستہ ہی آتی اوہ بھئی جتنا بھی برا تھا تمہارے تو وہ نصیب جگہ گیا تمہاری تو وہ نسلیں تبدیل کر گیا لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی ذکر بھی سنیا کبھی ان سے سارے کا سارا خاندہ اور بیٹا زیادہ الحق کا رولتا پھر رہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت رکھا کہ ایک قسم احسان فراموش بہت چھوٹا لابس ہے یہ اس سے آگے کے لوگ ہیں وہ اجازہ الحق دھکے کھاتا پھر رہا ہے کبھی اس کو مل کبھی اس کو مل کبھی اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو زیادہ الحق کے میں ایک کروڑے خامیاں ہوگی وہ بددیانت نہیں تھا وہ خائن نہیں تھا اس کا کوئی بیٹا عرب پتی نہیں ہے سپیت بوش لوگ ہیں کھاتے بیتے لوگ ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ان کا کہنا کے لیے عمران احسان فراموش ہے کوئی احسان ماننے والا حضرت علی کا کال ہے کسی کمزرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو شر کیا ہے بیٹا اس کا دھکے کا تھا برنا بندہ کہتا ہے ہمارے محسن کی اولاد ہے پڑھا لکھا بھی ہے وہ بینک کر رہا ہے لیکن نہیں صحیح عمران احسان فراموشی میں یہ زیادہ الحق اور اس کے بعد یہ اس لیول کا تیسرا تیسری انٹیٹی کوئی نہیں ہے جی حضرت حواد چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا موجد شریف خاندان ہے دیکھو اس کو تھوڑا اگر ہم ٹیکنکلی دیکھ لیں دو چیزیں جہاں انسان ہوگا موجود ہوں گی ایک ہے جرم ایک ہے گناہ جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ اور جرم اور ظاہر ہے کرپشن بہت بڑے جرائم میں سے ایک ہے ہوتا ہے پاکستان میں پہلے کرپشن تھی اس کا لیول اور تھا اب تو اس کے علاوہ رہی کچھ نہیں گیا کرپشن پاکستان میں موجود تھی کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہی ایجاد ہوئی ہے لیکن فواد کی یہ بات صوف ہی صد درست ہے کہ اس خاندان نے اسے فن کا درجہ دیا بقاعدہ ایک ادارے میں تبدیل کیا وہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے سونا بھی نہیں تھا لفافہ جنرلسٹ کبزہ گروپ یہ بے شمار بدتیں ان لوگوں کی روز ریلیکس کر دینے اٹھار میں گریڈ کا بندہ ہے اکیس میں گریڈ میں اس کو فٹ پوٹ کر دینا یہ سارا جنہائم پیشہ لوگوں کو پولیس میں بھرتی کر لینا اچھا وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے لوگوں کو پندہ نہیں تحصیل داری ہے پٹواری یہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا کرپشن کو باقاعدہ ایک ادارے کا اس کو انسٹیوشنل آئیز کرنا ہے گا اور ایک بات یاد رکھیں کرپشن صرف مالی نہیں ہوتی سماجی، قانونی، اخلاقی، جذباتی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی تو پھر آج معاشرہ دیکھ لو جب تک یہ پولیٹیکس میں لانچ نہیں ہوئے اور سنبلے نہیں تب تک کا پاکستان آج کا پاکستان دیانہ داری سے دیکھ لو بغیر تصو کے پہلی بار جب چیف منصر بنائے دو کپے کھل گئے اس کے بعد وہ تباہی مچی ہے وہاں کی زمینیں لہور میں الوٹ کر دو انہوں نے ککھ نہیں چھوڑا موریلٹی کا بھی جنادہ پہلی کسٹ انہوں نے اس کی اٹھائی تھی دوسری طرف چودری نصار نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں اس کا اطراف مقالفین بھی کرتے ہیں کارکون لنگوٹ کس کر الیکشن کی تیاری کرے یا لنگوٹ ہوگا تو کسیں گے جو حالات جا رہے ہیں الیکشن تک پتہ نہیں لنگوٹ بھی ان کے جسموں پر رہنے گے نہیں تو پی ٹی آئی نکالتی رہے اپنی ریلیاں چلی ہیں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ جو بھی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک زمانے میں ایک بڑا ٹرینٹ چالا تھا سوشل میڈیا پہ ساکب نصار تھے اس وقت چیف کرسس چوہدری نصار علی اور آسان نصار ہی ہے وہ چلا کرتا سوشل میڈیا پہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چوہدری نصار میں نہیں جانتا اس بندے کو اس کی دیانت کے حوالے سے تو میں نے کبھی ایروگنٹ آدمی ہے بہت لیے دیے رہنے والا بندہ ہے تو وہ تو کوئی ایسی خامی نہیں ہے جس کو سکینلائز کیا جائے لیکن مالی فیننشل ہائیجین چوہدری نصار کا میں نے جس سے بھی سنا ہے وہ قابل تعریف ہے پاکہ اللہ بہتر جانتا ہے ساید حسنب خبریں ہیں کہ چوہدری برادران میں پیچ اپ ہو گیا ہے وہ دوبارہ مل گئے ہیں مریم بڑا میں نے تو کوئی بڑے منس ہی ان کے درمیان علیتگی ہوئی نہیں تو ملنا کیسا ہے بالکل نہیں میں نے تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تو سچی بات جہاں جدائی ہو وہاں ملن ہوتا ہے نہ ملاب ہوتا ہے اس خاندان کے یہ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق وہ کتاب چوہدی شجاعت کی پڑھ لو پورے خاندان کا مزاج سمجھا جائے گا یہی ان کے مونس کے نانے جو تھے چوہدری ظہور الہی مرہوم شہید جو بھی آپ کہہ رہے تھے یہی مزاج ہونکا تھا یہ لوگ تعلق توڑنے والے ہیں نہیں تو اگر یہ خیروں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں جیسے ہمارے پنجابی مڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے لج پالو تو اگر قریبیوں تو ہاں اگر خیروں کے ساتھ وہ اپنا تعلق سنبھال کے رکھتے ہیں تو اتنا قریبی تعلق مجھے تو پہلے بھی میں نے کبھی اس کو سیریس نہیں لیا کہ یہ کوئی ان کے درمیان کوئی بڑا کوئی سیریس ہو گیا ہے کوئی خلی جھائل ہو گئی ہے نو حضرت پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے اسی نوٹ پر اپنے ویورس اجازت چاہیں گے آپ سے مغلاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کل اللہ حافظ